اسلام علیکم دوستو امید غریت سے ہوں گے اس وقت ہمار پاس 3 فیس پینل ہے نظر آئی رہا ہوگا آپ کو ہم اس کے سرکٹ پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام کیسے کرتا ہے اپریٹ کرتا ہے کس طریقے سے تو ہم آج آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ 3 فیس کی ٹی پی ہے انہوں نے 30 امپیر کے 3 عدد بریکر لگائے ہوئے 1 2 3 ٹھیک ہے اچھا یہ ہوتا ہے کیا ہے سب سے مین سپلائی یہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ مین سپلائی ادھر 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 تینوں فیس ادھر آ رہے ہیں پھر چوتی تار نیوٹل ہوتی ہے جو اس طرف آتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو نیوٹل اس طرف آ گئی پھر اس کے بعد آتا ہے ارت کے کنیکشن یہ رہا جیسا کہ آپ کو سمجھ دے نظر آئی رہا ہوگا ٹھیک ہے گرین رنگ کی وائر ارت کی ہوتی ہے اچھا یہاں سے کرنٹ پاس ہوگا اس طرف سے آئے گا یہاں سے کرنٹ پاس ہوگا یہاں اور یہاں سے کرنٹ پاس ہوگا یہاں آئے گا یعنی آئیت اچھی چیز رہتی ہے سمجھنے والی ٹھیک ہے جب یہاں سے کرنٹ پاس ہوگا تو اس سرکٹ میں آئے گا ٹھیک ہے دوستو اور یہاں سے کرنٹ پاس ہوگا تو اس سرکٹ میں آ رہا ہے یہ جیسے وائر ہم آپ کو ٹریس کرتے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے اس سرکٹ کا بھی کرنٹ پاس ہوگا اس وائر کے تھرو پاس ہوتا ہوا کنڈیکٹر سے تھرو ہوتا ہوا اس طرف آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اور اسی طریقے سے اس والا کرنٹ کا پاس ہوگا کنڈیکٹر کرنٹ سے تار کا یہ رہا اس پوشن پہ آ جائے گا اچھا جب یہ والا بریکر ٹرپ کر جائے گا تو اس سرکٹ کو کرنٹ نہیں ملے گا اس پہ ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ آف ہو جائیں گی ہم اس کو آپ کریں گے پھر آٹومیٹکلی لائن اس پہ بھی آ جائے گی اور اگر یہ والا سرکٹ ٹرپ کرے گا تو اس میں کسی قسم کا کوئی کرنٹ نہیں آئے گا جو جو اس سرکٹ میں چیزیں لگی ہوں گی دیفنیٹلی وہ بند ہو جائیں گی یہ نہایت اچھی چیز رہتی ہے سمجھنے والی اور اسی طریقے سے جب یہ آف ہو جائے گا تو یہ والا بریکر کیونکہ اس کا کنیکٹنگ اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اس میں سرکٹ میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی یہ بھی آف ہو جائیں گی بند ہو جائیں گی ٹھیک ہے جب ہم اس کو اون کریں گے تو اون ہو جائے گا اور بعض وقت یہاں سے بھی ٹرپ کر جاتا ہے تو جب یہاں سے ٹرپ ہوگا بریکر تو آپ کو اس کو بریکر کو اٹھانا ہوگا اور اگر بریکر آپ اٹھاتے ہیں اور فورنچ سپارک کر کے بند ہو جاتا ہے تو اٹس مین کہ آپ کا بریکر خراب ہے یا تو اس میں کوئی وائرنگ شاوٹیج ہے تو اس چیز کی طرف ہمیشہ خیال رکھیں پھر میں کہوں گا کام کرنا ہے تری فیس کا کام جو بھی کریں ہمیشہ پروفیشنل بندے سے کام کرائیں یہ نہایت خطرناک چیز رہتی ہے تری فیس میں کسی قسم کا کوئی رزق نہیں لیا کریں یہ نہایت خطرناک ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں اور یہ کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو اوریجنل ویڈیو دکھائیں اور یہ اس طریقے سے تری فیس کا پینل ہے یہ ابھی ہم لوگ کام کر رہے تھے اس پہ تو کافی ساری مٹی وغیرہ گری بھی ہے ٹھیک ہے دوستو ہم نے کٹک وغیرہ کیا تو اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں اچھا لوٹ کے حساب سے بریکر کو لگایا جاتا ہے جیسے ایسی کے ایمپیر میں ایسی کے لیے جو لوٹ لگے گا وہ بیس ایمپیر کا ہوگا وہ بھی لوٹ کے حساب سے ہم لگاتے ہیں فریج کے لیے لائٹوں کے لیے ہم دس ایمپیر کا بریکر لگاتے ہیں لوٹ کے حساب سے لگاتے ہیں اسی طریقے سے جیسے جیسے لوٹ ہوتا ہے ہم اس کے حساب سے اس کو بریکر کو ڈیسائٹ کرتے ہیں اور لگاتے ہیں یہ نہایت اچھی چیز رہتی ہے اور مین لائن میں ہمیشہ ہیوی وائر استعمال کی جاتی ہے ابھی ہم لوگوں نے جو وائر استعمال کی ہے وہ دس ایم ایم کی ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ دس ایم ایم کی وائر ہے ایسی کے لیے ہم سکس ایم ایم وائر استعمال کرتے ہیں جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سکس ایم ایم کی وائر ہے پھر آتی ہے فور ایم ایم سات چھتیس سات انتیس اس اس طریقے سے ہم لوگ وائر کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہایت اچھی چیز رہتی ہے اور ہمیشہ لوئے کے پینل میں کام کرتے ہوئے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں جب بھی آپ کام کریں یا ہاتھ لگائیں تو ہمیشہ ٹیسٹر کا استعمال کریں لگاتے تو ہمیں بہت خطرناک قسم کا کرنٹ لگتا ہے ٹھیک ہے دوستو امید ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ